اسلام علیکم ناظرین میں آپ کے لئے رائی ہوں ایک نئی اور منفرد ویڈیو ویڈیو کا آگر بڑھانے سے پہلے میں آپ سے یہ ضرور کہوں گی کہ انسان کی زندگی میں بہت سارے ایسے لوگ آتے ہیں جو انسان کی زندگی چہروں پر مسکراتیں بکھیر دیتے ہیں اسی طرح آج کا جو ہمارا انوان ہے وہ ہے پاکستانیوں کی چند ایسی مسکرات بریادات جن کو دے کر ہماری چہروں پر مسکرات جاتی ہے نمبر ایک کچھ دیسی پاکستانیوں کی نشانی ہے کہ وہ جب بھی ریسٹورنٹ جائیں گے وہاں سے واپسی پر کیچپ کے ساشے یا پھر ٹیشو پیپر اپنے ساتھ ضرور واپس رکلائیں گے نمبر دو ایک سچا پاکستانی کبھی بھی سی پیلٹ استعمال نہیں کرے گا بلکہ اس کو فضول کا کام کہے گا نمبر تین اکثر پاکستانی والدین کی ایک بڑی نشانی ہے کہ وہ ایک دن میں چار سے زائد کپ چائے کے پیتے ہیں نمبر چار ایک جملہ جو پاکستانی والدین اپنے بچوں کو کوئی بات سمجھاتے ہوئے ضرور بولتے ہیں کہ جب ہم تمہاری عمر کے تھے تو ایسے کرتے تھے ویسے کرتے تھے نمبر پانچ دیسی پاکستانیوں کے فریزر میں رکھے ہوئے آئس کریم کے باکس میں آئس کریم نہیں بلکہ جمع ہوئی سبزیاں ہوتی ہیں نمبر چھ اسی طرح ان کے پاس موجود کوکیز یا بسکٹ کی ڈبے میں سلائی کڑھائی کے آلات آپ کو ضرور نظر آئیں گے نمبر سات خالص پاکستانی ہونے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ پاکستانی والدین اپنے بچوں کے کپڑے ان کے سائز سے کچھ زیادہ ہی بڑے خریدے ہیں کہ آخر بچوں کا سائز بھی تو وڑا ہے اگلے سال بھی کام آ جائیں گے نمبر آٹھ پاکستانی ایک پلاسٹک بیک میں متعدد پلاسٹک بیک سنبھال کر رکھنے کی بھی سلائیت رکھتے ہیں اور یہ ایک پلاسٹک بیک بھی کسی علماری کے کسی نہ کسی دراز میں موجود ہوتا ہے نمبر نو دیسی پاکستانی اپنے مقام پر دیر سے پہنچتے ہیں اور ان کا رویہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے سب کچھ نارمل ہے نمبر دیس پاکستانی ہر طرح کے چڑپٹے اور مرچ مثالوں سے پر پور کھانا کھانے میں بہت ماہر ہوتی ہیں نمبر یارہ دیسی پاکستانیوں کی ایک واضح نشانی ہے کہ جب آپ بیمار پڑ جائیں تو ہر کوئی حکیم بن جاتا ہے اور ہر کوئی آپ کو گھرولی ٹوٹ کے بتانا شروع کر دیتا ہے نمبر بارہ ریموٹ کنٹرول کو متعدد بار پٹا کر چلایا لیں گے لیکن اس کے مردہ بیٹری کو کبھی تبدیل نہیں کریں گے یہاں تکہ وہ بلکل جواب نہ دے جائے نمبر تیرہ یہ کپڑے کا پیچھا آسانی سے نہیں چھوٹ بلکہ شرٹ بڑا بھائی پہنتا ہے پھر چھوٹا یہاں تک کہ آخر پہ وہ شرٹ صفائی کے کام آتی ہے نمبر چودہ پاکستانیوں کی چہرے کے تاثرات اس وقت اچانک بدل جاتے ہیں جب ان کے گھر میں کوئی مہمان جوتوں سمیں کالین والے کمرے میں داخل ہو جاتا ہے نمبر پندرہ یہ سابون کا استعمال اس وقت تک کرتے ہیں جب تک وہ نظر آنا بند نہیں ہو جاتا یا جب سابون چھوٹا رہ جائے تو اس کو نئے سابون کے ساتھ کاغر اس کا استعمال ترک نہیں کرتے تو ناظرین یہ تھی کچھ مسکراہت پری پاکستانیوں کی عادت اگر آپ کو بھی کوئی عادت پتہ ہے تو آپ ضرور شیخ